اتر پردیش راجے صفائی کرمچاری آئیوک کے پورو ادھاکش ایوم سماجبادی پارٹی کے پردیش سچر جگل کشور والمکی نے کہا ہے کہ پردیش کی بھاجپا سرکار نے والمکی سماج کے ساتھ چھل کیا ہے اور والمکی سماج دوہزار بائیس کے چناف کا انتظار کر رہا ہے تاکہ ووٹ کی چوٹ سے یہ ورطمان سرکار کو اکار پھیکیں پورو منتری شریف والمکی ایک نومبر سوموار کو نیو سمرات نگر خوشارپر مرادباد میں اپنے آواز پر میڈیا کرمیوں سے باتشیت کر رہے تھے پردیش سجف پت پر پنہا مانونی دھونے کے پششات پہلی بار مرادباد پہنچے جگل کشور والمکی کا اس افسر پر پھول ملائے پینا کر ونارے بازی کر کے اس وقت بھی کیا گیا ویبن نے پرشنوں کے اتر میں راج صفائی کرمچاری آیوک کے پورو ادھاکش جگل کشور والمکی نے کہا دیکھئے جو ہمارے لوگوں کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس کے لوگ نے جھوٹ بولا تھا چھل کیا تھا اور ہمارے ووٹوں کو لوٹا تھا اس سرکار نے ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے پانچ سال میں پوری پردیش کی جنتہ تو پیڑی تھا ہی ہے لیکن ویسیش روپ سے صفائی مزدور بالمکی سماج آہات ہے پیڑی تھے کیونکہ اس سرکار نے ہماری بیٹی ہاتھ رس میں منیسہ بالمکی کا جو درندگی کی گئی جو اس کے پاس ظلم ڈھائے گئے اس کچھ بتا دیتی اس کی جوان تک کاٹ دی اتنا پیٹا اس کو اس کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی اسے علاج بھی نہیں ملا اسے نیائے بھی نہیں ملا میں ابھی ہاتھ رس گیا تھا اس پریوار سے مل کے آیا ہوں اس کے پتا اس کے بھائی وہ ڈر کے سائے میں ہیں بھائی کے سائے میں جی رہے ہیں اور بھارت سرکار نہیں سپریم کورٹ کی سرکچہ وہاں پر اپلپد ہے اور مجھے ڈر ہے جس دن سرکچہ وہاں سے ہٹ جائے گی اس پورے پریوار کی ہتیا کر دی جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں ان ناؤں کی گھٹنا وہاں کا بھاچپا کا ویدھائک آپ جانتے ہیں کلدیب سنگھ نے وہاں کی بیٹی کے ساتھ بلتکار کیا اور ان کے ماتا پتا کی ہتیا کر دی اور جو گواہ اس کا چاچا تھا اس کی ہتیا کر دی تو یہ بھاچپا کی سرکار بہن بیٹیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے اور آگرہ میں ہمارے عرون والمکی کو نردوز بیٹے کو پانچ دن تھانے میں رکھ کر پیٹا گیا تھرڈ ڈگری دی گئی اور اس کو بجلی کے کرنٹ دیئے گئے پیٹ پیٹ کے مار دیا تو پورے پردیس کا ہمارا سماج آج بلکل ہچپا سے چناؤ کا انتظار کر رہا ہے کہ جس جھوٹ فریب سے تم نے ہمارا ووٹ لوٹا تھا آنے والے دوہزار بائیس میں ووٹ کی چوٹ سے آپ کو ستہ سے اکھاڑ فکنے کا کام کرنا ہے میں اپنے جتنے بھی ایسے ہمارے اس دیس کے پردیس کے ناغرک ہیں میں ان سب سے انروت کرنا چاہوں گا جو اٹھارہ سال کے ہمارے نویوک ہو گئے ہیں انہیں اپنے مدداتا سوچی میں اپنا نام انکیت کرانا چاہیے اور جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ویشیش روپ سے جو ہمارے مددے اسطل ہیں وہاں پر جا کر اپنا ووٹ لسٹ میں نام چلوانا چاہیے تاکہ آپ ایک ایسی وکاس سیل سرکار کو چن سکیں جس سے آپ کے پردیس کا وکاس ہو سکیں اس افسر پر پاسٹر ارون مسیح سپا نیتان ایم سنگھ بہیلیا ونوت کمار وکل ایڈوکیٹ سنجیف ایم لال سریندر کمار ددہ مدن پال سینگ پاسٹر ارون سائیمن سماجوادی پاچی کے پوروزلا دکش جیویر سنگیادا آدھی بھی اپس ست رہے پاسٹر ارون مسیح نے اس افسر پر جگل کے شور والمی کی تاکہ سماجوادی پاچی کے لیے وشیش پراتھنا بھی کی آپ پورے جگت سے پیار کرتے ہیں پہو اور ہم جبکہ ہندوستان میں رہتے ہیں پہو ہندوستان کے لوگوں سے آپ عصیم پیار کرتے ہیں پہو چاہے وہ کسی بھی جاتی سے کیوں نہ ہو پہو جی چاہے وہ شودر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی قریب بڑاتے ہیں پہو جی آپ گھٹاتے نہیں ہیں آپ نے جو پرموشن دیا ہے جو پہو آپ نے عوضہ دیا ہے وہ پتہ پرمیشن آپ کے پتی ہے پہو جی آپ نے ان کو دیا ہے پہو جی کیونکہ آپ پر یہ وشواش کرتے ہیں پہو اس لئے پتہ پرمیشن جبکہ آج ہم سب پریہ جن ان کو مبارک بات دینے کے لیے پتہ پرمیشن ہم پر اکتریت ہوئے اور سب کی یہی آستہ ہے یہی وشواش ہے کہ پتہ پرمیشن جو آدھا ان کو ملا ہے جو عدیکار ان کو ملا ہے اس کا پوری منداری کے ساتھ استعمال کریں گے اور بہت سے لوگ ان کے دوارہ آشیشیت ہونے پائیں گے چاہے وہ پتہ پرمیشن لوگ کٹیگری ہو چاہے اپر کٹیگری کیوں نہ ہو پتہ پرمیشن ہر ایک جن ان کے پاس جو آئے اس کے لیے پتہ پرمیشن ایک اچھا رستہ بنا سکے بتا سکے کیسے کارے کرنا پر ہو اسی لئے ہم پرات نہ کرتے ہیں اسی لئے ہم سب اکتریت ہوئے ہیں کہ آپ ان کی رہنمائی کریں ان کی اغوائی کریں